اللہ کی پسندیاں دین ہیں اور اس پسند کا نام اللہ علیہ وسلم لاتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مشرب نہیں ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ ایک مکمل ذات ہے زندگی ہے اس کو شعوری طور پر سمجھئے رسم نہیں ہے کہ آپ نے افتاری کر لی حقیقت ہے کہ افتاری کے نماز کو محفوظ کرنے بارا یہ سوچ رہے کہ اس کی دوائے بھول بچوں نہیں اور آج کی اس بوا میں میں ایک کروڑ درود لائے رہا ہوں اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کے رسول تیشدہ ہے کوئی امن کرے یا نہ کرے جتنا کرے فرق پڑتا جائے گا ایک ہے انسان وہ حیوان بھی بن سکتا ہے ایک ہے انسان جو مسلمان ہے اب اسے تمسل ہی ایمان بننا چاہیے بلو موت این پیغان ہے جو آج کی اس شام میں آپ کی رضا کرنا چاہتا ہوں باقی پورا رہینا جو آپ کا گزرے جہاں گزرے افتاری میں جہاں سہری میں تو آپ کا حد نماز آپ کے لیے اللہ کے دربار میں قبولیت خدم ہوں مرے تکبیر اللہ مرے رسالہ مرہ حیدری جی پوچھے رکھیں تو دین مصلق نہیں ہے دین میں مصلق ہے ہیت پر چھوڑا نہ کریں ہیت پکڑا نہ کریں اس کے اصول نیشنا ہے اصول کیا ہے ایک اللہ ہے جس پر ساری خائدہ مال بے مال بے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی غنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءِ وہ سارے فقیر ہوئے اور فقیر کول ہوتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خزانوں کا مارنک ہو لیکن اپنے لیے کچھ نہ ہو اوروں کے لیے سامنے اس کائنات کا سب سے لڑا فقیر میرا اور آپ کا نبی ہے اللہ کے مطبع نبی نے فرمایا آنفا کرو فخری آنفا کرو مینی فرمایا میری جس آنا کو بھی لوگ ہیں نا تم اپنی نظر سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ کے تعلق سے ہی دیکھ لو وَإِنَّكَ نَعَلَا خُولوکِن عظیم جہاں سائی کائنات کے اچھے اصلاف ختم ہو جاتے ہیں ان سے اوپر میرے نبی کے اصلاف کی دنیا شروع ہو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دون میں سے جو میری بہدور ترین اعلاف مجھے لگتی ہے وہ ہے فقر سوال اللہ آواز نہیں چلی ہر پر اصلاف اور انشاءاللہ پرارمزان آپ کا ایسا گزرے گا سوال اللہ کہ آپ کو آج کی افتاری کرنے پر فخر ہوگا سوال اللہ فرمایا آن فقر و فقری جنہ میری ادا ہے فقر اور یہ ادا ہے گیا کل جہاں مل سوال اللہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی زبان لٹا دے آواز نہیں ساتھ ماروں سے مان لے آواز نہیں میرا نام لے آواز نہیں ایسے بھی کہتے نالال کرو یا آواز نہیں اور سیدہ دیلہ وہ نالال کیوں آواز نہیں اے نام بول کا دفاع سوال اللہ فقر کیا ہے کل جہاں مل پہ پہنے ملکیت ہوئی ہے یہ پانچ ملے کا مقان آپ کی ملکیت ہے کسی کا دو ملے کبھی نہیں اوہی خان صاحب ہے اوہی ملک صاحب ہے اور یہاں کیا ہے کل جہاں مل ساری کائنات جن کی ملکیت میں اور اپنے کے کیا ہے جوکی روٹی میں سوال اللہ اس شکن کی گنات پہ لاکھوں سلام فرمایا یہ فقر جو ہے اس پر کملی والے کو ناز ہے اور ساتھ کے فرمایا یہ کوئی صرف انا نہیں ہے یہ میرے ساتھ وفا بھی ہے والفقر و منی یہ فقر کوئی سے ہے اور میں نے پوچھا آقا ہمیں کیسے سمجھ آئے کرنا حسین کو دے جو ہم حسین کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بس مان لیا چاہے ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو مانے پر ہے دین وہ کمل ہی نہیں ہوتا ہے اور میرے پاہو کے آستانے کی شان دیکھو ہر اُس کا تعلق ساہے میں ایک بزار سے ہے لیکن میرے پاہو کی آستانے پر پہلے گوہرم چلے کرتا اس گوہرم تک اُس سے حسین منایا جائے میں نے پوچھا بات کیا ہے فرمایا پبھلی بارے کا جو یہ فرما رہا ہے کہ آل حسین و میندی بس کالو بھر آل حسین و میندی آل فقر و میندی آل حسین و میندی مدر سپان فاؤں کی کافیق دیکھیں آپ فرماتے ہیں اس دردی پر آل چیز پر لوگوں کا جگہ ہوتا ہے فقر پر جگہ نہیں ہوتا فقیر ہونے کے لئے فقیر ہونا بڑھتا ہے اور اس دردی پر فقر کا پہلا تاج نبی نے اپنی بیک ٹھکی کے سر پرس جاتا ہے آل حسین و میندی آل ہموندی آل یہ آریا کوئی خراب لگتا ہے مجھے بارگر دکھاؤں آل بولو حسین و عمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین آپ کے بیٹے نہیں ہیں حسین آپ کے بوتے نہیں ہیں پھر حسین و عمی کا کیا مطلب ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے میرا بیٹا حسین حسین میرا بیٹا حسن حسین میں کرنا چاہتا ہوں نبی نے چاہتے میں سکیل بولی ہوئی ہے یہ سبھی شیعہ پر اثر نہیں ہے اور اس چاہتے میں نبی نے اپنی شہزادی سیدہ اے نال کو بھی پٹھا دیا اپنے بھائی علی کو بھی پٹھا دیا ان کا نکاس مانگ کر ہو گیا ہم کیوں والے رسول اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے ایسے آپ کا کیا مطلب ہے ایسے یہاں بھائی علیہ وسلم نے مان دیا کہ ایسا ہو جائے گا نہیں سنیے پھر نبی نے نبی نے علی کو بھی پٹھا دیا حسن و حسین کو بھی پٹھا دیا اور کہا مولا مان اللہ ہاں اولائے اہلو بھائی یعنی یہ میرا کنبہ ہے یہ میرے وارث ہیں یہ میرے فقر کے وارث ہیں یہی میرا نور ہے بھائی علیہ وسلم سے میرا فقر ہے اب سبکار میں اب حسین و حسین کے ساتھ فرمایا وَعَلَمْ مِنَا الْحُسَین مان دیا نبی کے نور سے نبی کی بیٹی نبی کے نور سے نبی کے بیٹی کے نور سے حسین فارد یہ لو کہاں کا فرما رہے ہیں وَعَلَمْ مِنَا الْحُسَین فرمایا میں حسین سے ہوں آپ تو بڑی آسانی سے حضرت کر جاتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے فرما کے بعد نہیں فرمایا ایک ہی تازیہ پاس ایک ہی تھا کون کا برانی ہے اسی کا برانی ہے اسی کا برانی ہے اور اسلام اسی کا برانی ہے ساتھ مدستہ رہی تھا فرمایا بہانا مِنَا الْحُسَین لوگا سنو مجھے جس نے ملنا ہے مجھے جس نے پھانا ہے مجھے جس نے چانا ہے میں تمہیں پلوں گا تو حسین سے پلوں گا مجھے جس نے پلوں گا میرا لگا کے بیٹ گیا حسین کا میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں آ کر دیکھو اس دفعہ ناؤ بھارد کے احتمال دیکھو اس دفعہ پچانے اور آج ایک کروڑ لائے ہوں ایک نسخہ تمہیں دے مجھے آواز اخیر دکانی شاہید ایک نسخہ دے مجھے آج آپ کا بیٹا آج آپ کی بیٹی کارک اور یونیورسٹی میں جا کر تمہارے ساتھ کھنی کیوں نہیں ہوتی یونیورسٹی پیجنے سے پہلے کارک پیجنے سے پہلے دھولو سکو دیا کر کارک جھوٹ ناراض بھی کارک کچھ نہیں کیا میں تمہیں ایک نسخہ دے مجھے دین ایک مکمل ذات ہے زمین کی ہے نماز کیا ہے؟ نماز دین پہ پہ حقیقت رکھتی ہے نماز کی دین پہ پہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز کی دین پہ پہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز اللہ اگر آپ سب تجھے پر کیا لائے تو یہ دوفہ دینیٰ تمہیں نماز گین کا کامل سدور ہے میں نے نماز کے اندل جھان کر دیکھا تصویر کہتے کہتے توجہ بہی ہیں تصویر پڑھتے پڑھتے سنا کرتے کرتے تیاران کرتے کرتے رکو اور سجود و خیام کرتے کرتے جب میں نماز کی تصویر کے مرحج میں دعاست ہوا تو مجھے آواز آئی جلد کملی بارے کو سلام کر دو کملی بارے کو سلام کر دو یا اللہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو جو سن رہا ہو کسی بے خود میں کہا تھا مدینہ دور ہے کسی عشق والے نے کہا تھا مدینہ والا دور نہیں تو آپ نے کرنا کیا جو آپ نماز میں کرتے ہیں نماز کے اندر کسی فضلے سے ڈھے پہ غیر آپ نبی کو سلام کرتے ہیں اس عقیلے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ اور جو سلطہ ہو سلام جواب نہ دے آپ کو سلام علیکم میں نے کہا آپ نے جواب نہ دے تم سلام کہا کیونکہ آپ پر ماجر تھا آپ میرے سلام کا جواب دیتے اگر امتی پر ماجر ہے تو جب آپ نبی کو ہر قوار میں سلام کریں گے تو آپ نے ہر شام مدینے والے کے نام کرنی ہے اور آدھی تندے کے لیے تصرف و دین بن ہوا ہ tapes باب بھی ترود بھیج رہی ہے بیٹیاں بھی درود بھیج رہی ہیں ااا observations ماں بھی درود بھیج رہی ہے بیٹے بھی درود بھیج رہے ہیں بائی بھی درود بھیج رہے ہیں بہنے بھی درود بھیج لہی ہیں اب تصرف کرو آپ کی بہو بہتی جیس کی گور پہ بھی کوئی ماں سو بچھا ہے وہ دودھ بھی مان کا پھی رہا ہے اور اسے درود کی نوری بھی بھی لوگ رہیچ رہی ہے اب یہ جو آپ کی محفل درود ہوگی نا اس کی وجہ سے آپ کو درود پڑھنے کی مصفلت عادت بن جائے گی اور یہ عادت اکنی آگے چلی جائے گی کہ اب آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جانا کریں گے اور میں تمہیں کرنٹی سے پیدا ہوگی اور آپ آ جائے گی تم درود پڑھنے سو جانا درود والا بنی آ جائے آپ کو نمبر دے رہا ہوں میرے پاس روزانہ چھے خلوک دروں آدھا گھنٹہ لوگ پڑھتے ہیں مجھے بھیج دیتے ہیں اسی پانے کو آئیت مسلمان ہو جائے یہ پانے مسلمان ہو جائے تو آپ کے ایمان میں کوئی شکل نہیں دے چھے خلوک پر سواد گھر بیٹھے گھر بیٹھے تو میں گلے گا یہ برکہ درود کا نمبر ہے کمیٹیٹ کر لو لوگ آج نشو میں یہ بات ہیں میں تمہیں مدینے والے کے پیار میں شاہد کروں گا اور اس دنبا ہم سب ارادہ کریں شاہدی کی قیادت پر آپ کے نو محرم کا دن آسکانے پاہو پہ گزارنے موٹر بے سے چڑھنا شوک کوٹ انٹرچین کا موٹر بے سے چڑھنا صرف ساہیہ دین گھنڈے کے اپنے اور میں نے پاہو کیا آستانی پر ہسے حسین پر چڑھنا دے بیس ایکر میں جو مسجد دھیری ہوئی ہے آپ پوچھیں کہ بیس ایکر کی کیا ضرورت ہے اے بھائی تمہارے سکول میں جو بچہ پڑھنے چاہتا ہے یا علی سے آنار پڑھتا ہے بے سے بخری پڑھتا ہے یا اے سے لیپل پڑھتا ہے سی سے کین پڑھتا ہے جو میرے آقا حسین کے نان پر میں نے بردہ کے حسین پڑھایا ہے وہاں جو قردو بیٹیم سکول ہے وہاں جو انگلیش بیٹیم سکول ہے وہاں علی فرام نہیں ہے علی فردہ ہے بے بسم اللہ بے تصوری ہے علی فردہ ہے مین محمد ہے بے فاطمہ ہے حضران جن کا زمانے میں کوئی نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے قریب کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا پاہو کیا ستانے پر میں بھڑھا رہا ہوں ہسپر فیسلیٹی ہوں گا انگلیش بیٹیو میں بڑھاؤں گا فرق یہ ہوگا یہ ڈاکٹر بھی بنے گا قریب ہوگا تو کیا فرق ہے یہ ڈاکٹر بھی بنے گا انجینیر بھی بنے گا پی ایس آنل بھی کرے گا آسٹرز بھی کرے گا اور آپ اسے پوران بھی بنے گا حضران میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے یہ ساتھ سے دست میں قائمی کارا بہت جب آج میرا اور شاہدی کا پیار تھا آپ میرے دیکھتا ہوں کہ ساداک کالونی میں رہنے والے ہیں یا اپنی کالونی کا نام بدلے یا ساداک کے وفادات ہو جائے اب آپ کالون یہاں پروگرام رہتے ہیں اور میں آکا آپ کا آبریشن کروں اور تبا ہم چلاؤں دل پر تمہاری خیلت جو عمیر دفل ہو چکی ہے اس کو باہر نکالوں اور تمہیں اس کے مصطفیٰ کا صفیق بنا تمہاری گوجہ مانی کو امامِ آلی امبر کی جباری کی نظر کریں میں جب کہا اس کے باس عدم دار کے لئے آسکانے پر پہنچا مجھے ایک ہی پیغام وہاں سے بھی جاؤ کہ جاؤ میرے نال اچان کی امت کو بتاؤ اگر تمہیں مفاق ہی پہنیاں دی تو وہاں اس کے باس کی زندگی کا مطابق ہے اللہ قریب میرے امبر کی حاضر حضور مقبول فرمائے وآخر اطابعنا علی الحمد واللہ رحمت العالمی